امریکی صدر ٹرم کے طویل منتظر مشرق وصہ کے منصوبے کو بے اشتر عرب ممالک نے جارہانہ اور یک طرفہ قرار دیتے ہوئے اس کی مزمت کی ہے گوچھ رب مبالک کا کہنا ہے کہ اس ویسلے سے ایک مزمت قدم آگے بڑھ سکتا ہے ایرانی کی عادت نے نام نہاد امن تجویز کو مسترد کر دیا صدر حسن روحانی کے مشہیر حمید الدین اشتہ نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ کوئی امن منصوبہ نہیں بلکہ مسلط کرنے کا منصوبہ ہے ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ٹرم کی تجویز کو صدی کی غداری کا نام دیا ہے ترکی میں حکمرہ جماعت انصاف اور ترقی پارٹی کے نائب چیئرمن نومان کرتل موس بھی ٹرم کے بیان پر پھٹ پڑے کہا یروشلم فلسطینی ریاست کا دار الحکومت اور عالم اسلام کا قلب ہے ترکی میں ہزاروں افراد نے ٹرم کے نام نہاد امن منصوبے کے خلاف امریکی سفارت خانے کے باہر مظہرہ بھی کیا یمن کے حسی رہنما محمد علی حسی نے کہا کہ ٹرم کی تجویز فلسطینی قوم اور مسلم امہ پر امریکہ کی سریحن جاریت ہے امان میں رد عمل کے طور پر امریکی سفارت خانے کے باہر درجن و مظاہرین نے ٹرم کے منصوبے کے خلاف احتجاج کیا اردن نے منصوبے کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے سعودی عرب نے امریکی صدر کے منصوبے کو خوش آئند قرار دے دیا سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرم نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایک جامع امن معاہدہ تیار کیا ہے امریکی انتظامیہ کی امن کے لیے کوششوں کو سراتے ہیں متحرہ عرب امارات کے واشنگٹن میں سفیر یوسف الطبیبہ نے کہا کہ یہ منصوبہ امریکہ کی زیر خیادت بین الاقوامی فریمورک کے اندر مذاکرات میں واپسی کے لیے ایک اہم نکتہ پیش کرتا ہے مصر نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں پر دور دیا کہ وہ اس تجویز کا غور سے متعلق کریں مصری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ منصوبہ ایک ایسے حل کی حمایت کرتا ہے جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے خیام کے ذریعے فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق کو بحال کرے گا